موسیقی سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ حیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ حیدر آباد تلگینا میں مصلہ دھار بارش اور لوگوں کو پریشانی کے باعث سالگیرانہ منانے وزیر کے ٹی آر کا فیصلہ سالگیرانہ منانے کی بجائے مقامی لوگوں کی مدد کرنے پارٹی قائدین اور کارکرون سے کی اپی ریاستی وزیر نیرنجو نرڈی نے ون پر تیمیزر تعمیر میڈیکل کالج کے تعمیری کاموں کا کیا معاینہ میڈیکل کالج کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی عدداروں کو دی ہدایت چیف سیکریٹری سومش کمار نے مرکزی ٹیم کے ساتھ بریفنگ سیشن میں لیا حصہ سہلاب سے نخصانات کی صورتحال سے مرکزی ٹیم کو کر بایا ہے واقعی حیدر آباد میں شدید بارش کی وجہ سے زقائر آپ کی ستے میں اضافہ عثمان ساغر اور حمایت ساغر کے دربازوں کو کھول کر فازل پانی کا کیا جا رہا ہے اقراج میڈبانے اور نظام ساغر پوجیکٹس کے ستے آپ میں اضافہ میڈبانے اور نظام ساغر پوجیکٹس کے دربازیں کھول کر پانی کو زیری علاقوں میں چھوڑا گیا چیف جسٹس انویر امنا نے رانچی میں جوڈیشل ایک ایڈمی میں ججز کی زندگی پر لیکچر سے کیا کتاب میڈیا کے کردار پر برہمی کا کیا اظہار موڈی کو فوری طور پر سمرت رانی کو برطرف کرنا چاہیے کونگس خائدین کی مرکزی حکومت سے اپی اور امریکہ کے کلیفورنیا میں گن کنٹرول خانون کا نفاظ گورنر نے گن کنٹرول کے نائے بل پر کیے دست قد اور اب خبر تفصیل سے حکم راجبات ٹی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر اور وزیر آئی ٹی اور بلدی نظبرس کے تارک ریمار آو نے کہا کہ وہ ریاست بھر میں شدید بارش کے پیشنیزر اپنی سالگیرہ تقاریب سے دور رہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کئی ازلہ میں شدید بارش اور سیلاپ کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہے ریاستی وزیر کے ٹی آر نے پارٹی کے نمائندوں اور لیڈروں سے اپیل کی کہ وہ سالگیرہ بنانے کے بجائے مقامی لوگوں کی مشکل دور میں مدد کریں وزیر ازلہ سرنگی ریڈی نیرنجن ریڈی نے ونپرتی کا دورہ کرتے ہوئے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے تعمیراتی کاموں کا معناہ کیا اس موقع پر ریاستی وزیر نیرنجن ریڈی نے میڈیکل کالج کی عمارت کو جلد دستیاب کرانے کا حکم دیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر نیرنجن ریڈی نے کہا کہ میڈیکل کالج کی تعمیر چار باہ میں مکمل ہو جائے گی اور کالج کا تعمیراتی کام آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے انہوں نے کہا کہ پانچ لیپس اور دو لیکچر ہالز کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے عمارتیں میڈیکل کانسل آف انڈیا کی نیگرانی کے مطابق تیار کی گئی ہیں اور منظوریوں کے مکمل ہوتے ہی ایم سیٹ کانسلنگ میں ونپرتی میڈیکل کالج کے انتقاب کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ کے آنے تک کالج اور ہسٹل میں مکمل دستیاب ہوں گے ونپرتی میڈیکل کالج کیمپس زیگر کالجوں کے لیے ایک نمونہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پڑھنے والے خوش نصیب ہیں انہوں نے کہا کہ طلبہ تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے لیے سازگار ماحول تیار ہے انہوں نے عمارت کی تعمیر کے لیے محنت کرنے والے اس سران اور انجنئرنگ عملے کو مبارک بات ریاستی وزیر کے حمدہ کالیکٹر شیخ یاسمین کے علاوہ دیگر موجود تھے تلہ گانا کی چیف سیکیٹری سومی اشکوان نے مرکز وزارت داقلہ کے جوائنٹ سیکیٹری سور رائے کی زرقیادت بین وزارت مرکزی ٹیم کے ساتھ بریفنگ سیشن میں حصہ لیا اس ٹیم نے دو دنوں تک ریاست کے سیلاب سے متاثرہ کئی لاقوں کا دورہ کٹک ہوئے صورتحال سے وقفیت حاصل کی یہ ٹیم جمعہ کی شام حیدر آباد واپس ہو گئی ہفتے کو چیف سیکیٹری نے سیلاب سے ہوئے نقصانات سے اس ٹیم کو واقف کر بیا مرشتہ چاشمے کو یہ ٹیم حیدر آباد پہنچی تھی جس نے جمعرات اور جمعہ کو بیشتر ازلا کا دورہ کیا قبل ازی مرکزی ٹیموں نے سیکیٹری ڈیزاسٹر مارنجمنٹ راہ البجہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے ریاست کی صورتحال سے وقفیت حاصل کی ایک ٹیم نے نظام آباد نیربل اور عادل آباد ازلا کا دورہ کیا تھا جبکہ دوسری ٹیم نے جیشنکر مپالا پلی ملوگ اور بھدرادری کو تگولم ازلا کا دورہ کیا اور حالیہ سیلاب کی صورتحال سے وقفیت حاصل کی حضرباد میں شدید بارش کی وجہ سے زقائر آپ کی سطح میں اضافہ ہوا ہے بارش کی وجہ سے شہر کے کئی کالنیوں کے بقانات میں پانی داقل ہو گیا شہر کے دو اہم زقائر آپ میں شدید بہاو دیکھا گیا عثمان ساگر میں دو ہزار کیوزک پانی کا بہاو درج کیا گیا جس کے بعد اس کے چار دربازے کھولتے ہوئے آٹھ سو بتیس کیوزک پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا جا رہا ہے عثمان ساگر ریزارور میں پانی کی مکمل سطح 1790 فیٹ ہے تاہم اس کی موجودہ سطحیاب 1786 اشاریہ 65 فیٹ تک جہا پہنچی ہے حیمائش ساگر میں 500 کیوزک پانی کا بہاو درج کیا گیا جس کے بعد اس کے دو دربازوں سے 330 کیوزک پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا جا رہا ہے حیمائش ساگر ریزارور کی مکمل سطح 1763 اشاریہ 54 فیٹ ہے اور فیلحال اس میں پانی کی سطح 1760 اشاریہ 54 فیٹ درج کی گئی ہے شہر میں موسیلہ دھار بارش کی وجہ سے جیڈی میٹلا علاقے میں واقع فاکس ساگر جھیل میں بڑے پیمانے پر پان داخل ہو گیا جس کے نتیجے میں اومہ محشور پولونی کے عبام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کومپلی دولاپلی گنڈالا پوچمہ سے فاکس ساگر میں بڑے پیمانے پر پانی داخل ہو گیا دنڈگل منڈل کے بہدر پیمانے علاقے میں واقع تالاب کی سطح میں بھی اضافہ درج کیا گیا ہے زلہ کریم نگر میں واقع مڈمانے دیم کے دربازے کھولتے ہوئے ہفتے کو بائک ماب پاشی کے عدداروں نے پانی کو زیری علاقوں میں چھوڑا تقریباً آٹھ ہزار کیوزک پانی کو چار دربازے کھولتے ہوئے دریا میں چھوڑا گیا کلیکٹر آر وی کرنن نے پوجا کے بعد دربازے کھولے اس ڈیم میں موتیا مویاتا میڈو چھوٹی دریا اور دیگر آپگیری علاقوں سے پانی کا شدید بہاؤ درج کیا گیا موجودہ طور پر اس ڈیم میں مختلف ذرائع بشمول مویاتا میڈو چھوٹی دریا سے تیس ہزار نو سو اکیسی کیوزک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا جس کے نتیجے میں اس کی ستیاب میں اضافہ ہوا ہے اس کی مکمل ستیاب چوبیس اشاریہ سیفر سات کے برقلاف اکیس اشاریہ چار ٹی ایم سی درج کی گئی ہے عدداروں نے اس کے چار دربازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا کامر ایڈیز لے کے نظام ساگر پروجیکٹ کے چار دربازے کھول کر چوبیس ہزار کیوزک پانی کو چھوڑا گیا ایٹی آر ایس کے رکن اسمبلی ہنمن شنڈے نے پوجہ کی اور دربازوں کو کھولا بالا علاقوں اور آپگیر علاقوں سے پانی کے شدید بہاؤ کے پیش نظر اس پروجیکٹ کے دربازی کھولے گئے اس پروجیکٹ میں چتیس ہزار چار سو کیوزک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا جس کی مکمل آبی سطح چودہ سو پانچ فیٹ کے برقلاف چودہ سو تین اشاریہ دو پانچ درج کی گئی سنگر ایڈیز لے کے سنگور پروجیکٹ کے دو دربازے کھولتے ہوئے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا گیا اس پروجیکٹ میں ہفتے کی صبح پانی کا بہاؤ 38935 کیوزک درج کیا گیا جس کے بعد محکومہ پاشی کے عددداروں نے سنگور پروجیکٹ کے دو دربازے کھولتے ہوئے اکیس ہزار دو سو اسی کیوزک پانی کو زیری علاقوں میں چھوڑا اس دوران ہائیڈیل پروجیکٹ بھی کام کر رہا ہے جس کے ذریعے دو ہزار پانچ سو ستر کیوزک پانی کو زیری علاقوں میں چھوڑا گیا متحدہ زیرا کریم نگر میں گزشہ چوبیس گھنٹوں کی دوران شدید بارج درج کی گئی جوکتیال زلے کے آلہ پور رائکل منڈل میں سب سے زیادہ 106.3 ملی میٹر بارج درج کی گئی ہے ملہ پور میں سو پیگڑ پلی میں نووت اشاریہ تین اور کریم نگر زلے کے چگرو مامیڈی منڈل میں 25.5 ملی میٹر بارج درج کی گئی زلے جگتیال میں کورٹلا کے کورٹلا میں ستیتر میلی میٹر پولسا میں 71.8 ملی میٹر رائکل میں 68.5 ملی میٹر راگو پیٹ میں 64.3 ملی میٹر گاؤٹالہ میں 60.3 ملی میٹر اور مٹ پلی میں 53.8 ملی میٹر بارج درج کی گئی زلہ کریم نگر کے کتا کھنٹے میں 33 ملی میٹر بورنا پلی میں 66.5 ملی میٹر رینی کنٹا میں 64.8 میلی میٹر اور کریم نگر ٹاؤن میں 51.5 میلی میٹر بارش ترج کی گئی ہے تلنگرہ کے نظام آباز دلہ کلیکٹر سین آرہ انڈرڈی نے کہا ہے کہ نظام آباز دلہ میں شدید بارش کی وجہ سے کئی مکانات کو مکمل طور پر دیگر کو جذبی نقصان پہنچا ہے اس کے پیش نظر مطالق حکام متاثرین کو معاہزہ فراہم کرنے میں پہل کریں کلیکٹر نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خودداروں کے ساتھ مطالقہ مسائل کا جائزہ لیا ایک ہفتے سے جاری بارش کے باعث جن مکانات کو نقصان پہنچا ہے ان افراد کو جلد از جلد معاہزہ فراہم کیا جانا چاہیے کلیکٹر نے کہا کہ سیلاوی پانی سے تباشیدہ سڑکوں اور دیگر سہولیات کی بحالی کے لیے عارضی مرمت کے کام کو فوری طور پر مکمل کیا جائے اور تمام علاقوں میں ٹرافک معمول کے مطابق چلائی جائے ٹرانس کمپنی کے حکام کو تمام لائنوں ٹرانس فورمرز کی مرمت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ کہیں بھی برقی کی فراہمی میں قلل نہ پڑے انہوں نے کہا کہ ہر رہائشی علاقے میں روزانہ صفائی کے کام نگرانی کی جائے تاکہ موسمی بیواریوں سے بچا جا سکے بارش کے پانی اور سیوریچ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں پینے کے پانی کی پائپ لائنس سے اخراج کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے اور پانی کے میار کو چک کیا جائے اور کلورینیشن کرائی جائے انہوں نے کہا کہ لوگ مچھروں کے کٹنے سے بچنے کے لیے مچھردانی کے استعمال کے لیے اخدامات کریں حددار اس سلسلے میں گھر گھر جا کر لوگوں میں شعور بیدار کریں زلے میں کہیں بھی ڈینگو ملے ریا جیسی موسمی بیماریوں کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے مطالقہ محکموں کے حددار آپس میں مل کر فعال طور پر کام کریں زلے ورنگل کے منڈی بازار میں شدید بارش کے سبب ایک قدیم بوسیدہ مکان منظم ہو گیا اس واقعے میں دو افراد حلاق اور ایک زخمی ہو گیا انتظار گنج پولیس سب انسپیکٹر کے ناگراجو کے مطابق زلے کے ریبالو گاؤں کات پاراؤں منڈی بادار کی ایک بوسیدہ عمارت کے واشمن کے طور پر خدمات انجام دیا کرتا تھا سلیم رامی خاتون بھی وہاں کام کرتی تھی یہ دونوں عمارت کے اسپاس کی ایک جھونپڑی میں رہتے تھے جو ماں کی شام سلیمہ کا بیٹا فیروز اسے دیکھنے شہر آیا ہفتے کی الاس صبح ان کی جھونپڑی سے متصل پرانی عمارت شدید بارش کی ویٹ سے اچانک مندب ہو گئی پرانی عمارت کی دواریں اس جھونپڑی پر گری جہاں سلیمہ رہ رہی تھی اس واقعے میں پراؤں اور فیروز کی برسر موقع بہت پاقی ہو گئی شدید زخمی سلیمہ کو مقامی افراد کی مدد سے اسپتال لے جائے گیا اور پولیس اس کا علاج کر رہی ہے فیروز کی شادی ہونے والی تھی اتبار کو اس کی منگنی ہونے والی تھی جس کی شاپنگ کے سلسلے میں وہ ماں کے پاس آیا تھا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس سینوی رمنا نے کہا کہ عدالتی آسامیوں کو پورا نہ کرنا اور عدالتی دھانچے کو بہتر نہ کرنا ملک میں زریلتبہ مقدمات کی اہم بجوات ہے جسٹس رمنا نے ججس کی تصویر کو غلط انداز میں پیش کرنے میں میڈیا کے کردار پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت کو دو خدم پیچھے لے جا رہا ہے اس سے پورے ملک میں ججس کے حکم پر کئی سبالات اٹھ گئے ہیں چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ پرنٹ میڈیا میں اب بھی کچھ حد تک احتساب باقی ہے جبکہ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا صفر احتساب پر کام کرتے ہیں وہ نے کہا کہ بعض اوقات تجربے کار ججس کو بھی مسائل پر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے چیف جسٹس ہفتے کو رانچی میں جوڈیشل اکاڈمی میں ناشنل انیسٹی آف سٹیڈی انڈ ڈیسرچ ان لاؤ کے ذرہ تمام ججس کی زندگی پر ایک لیکچر سے خطاب کر رہے تھے چیف جسٹس آف انڈیا نے رانچی میں جوڈیشل اکاڈمی میں منقصد ایک پروگرام کے دوران سرائیکلہ کھرساوہ زلے کے چندیل میں سب ڈیویجنل کوٹ اور گڑوہ زلے کے نگر انتاری میں سب ڈیویجنل کوٹ کا بھی آن لائن افتتاح کیا چیف جسٹس آف انڈیا نے جھارکن سٹیٹ لیگل سرویس آثارٹی کے پروجیکٹ شیشو کے تحت ان بچوں میں وضائف بھی تخصیم کیے جنہوں نے پر والدین دونوں کو کوویڈ وبائی مرض میں کھو دیا تھا اس موقع پر جھارکن ہائی کوٹ کی چیف جسٹس ڈاکٹر روی رنجن جسٹس اپریش کمار سنگھ جسٹس ایس چند شیکر جسٹس سوجیت نارائن پرسات بھی موجود تھے نائب سرڈیہ مریہ مینکن آئیڈو نے آزادی کے عظیم جنگجو لوکمان پا بالگنگا در تلک کو ان کے یوم پیدائش پر ہفتے کو خراج پیش کیا یہاں جاری ایک پیغام میں نائیڈو نے کہا کہ قوم بالگنگا در تلک کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی بالگنگا در تلک کے مشہور قول آزادی میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے حاصل کروں گا کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں عظیم قوم پرست آزادی پسند اور سماجی مسلح لوکمانیہ بالگنگا در تلک کو آج ہی زیادہ قراجی عقیدت پیش کرتا ہوں کانگریس نے ہفتے کو مرکزی وزیر سمرت رانی کو برقاس کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیٹی اپنی ماں کے حدے کا استعمال کرتے ہوئے فرضی لائسنس کے ساتھ گوہ میں کیفے اور بار چلا رہی ہے کانگریس کے میڈیا شعبے کے ہیڈ جیرام رمیش میڈیا اینڈ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پوان کھیرا اور مہیلہ کانگریس سر نیتا ڈی سوڈا نے آج پارٹی ہیڈ کورٹر میں ایک مشتری کا پریس کانٹرز میں کہا کہ اطلاعات کے حق آٹی آئی سے عواز سامنے آئی ہے کہ سمرت ایرانی کی بیٹی جوشی ایرانی گوہ میں واقعے اپنے سلی سولز کیفے اور بار کے لیے جالی دستاویز کے ذریعے بار لائسنس چاری کروایا ہے ڈی سوڈا نے کہا کہ آٹی آئی وکیل کو یہ اطلاع ملی ہے کہ انتونی ڈیگاما جس کے نام پر انہوں نے بائیس جن کو بار کے لائسنس کی تجدید کے لیے درخاز دی تھی کہ موت گزشتہ سال بہی میں ہو چکی ہے اور آٹی آئی درخاز گزار وکیل کو ان کا ڈیت سیٹفیکٹ مل گیا ہے انتونی کے آدار کارٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ممبئی کے ویلے پارلے کے رہنے بالے تھے کانگرس لیڈروں نے کہا کہ یہ معاملہ مرکزی وزیر سے مطالق ہے اس لئے تمام حصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے لائسنس چارنگ کیا گیا گوہا کی ایک سائز پالیسی کے مطابق ریاست میں صرف موجودہ ریسٹورنٹ کو ایک بار کی شرط پر ایک لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن گزشتہ سال فروری میں سمرتی ایرانی کے خاندانی ریسٹورنٹ کو غیر ملکی شراب کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بنی غیر ملکی اور ملکی شراب کی خوردہ فروخت کے لئے بھی لائسنس ملا ہے شریمتی سمرتی زوبین ایرانی کے پریوار پر بھرشتہ چاری امبھیر آروپ لگ رہے ہیں گوہا میں ان کی بیٹی دوارہ چلائے جا رہے ہیں ایک ریسٹورنٹ پر بار ہے ویسے تو کیونکہ سمرتی ایرانی جی جس پارٹی سے آتی ہیں اس کی راجنیتک سنسکریتی کے حساب سے تو شاید وہ بار بھی بڑا سنسکاری بار ہوگا اس پر ٹپنڈی نہ کریں تو اچھا ہے چلی آگے چلتے ہیں اس پر ایک فرضی لائسنس لینے کا آروپ ہے وہ لائسنس ایک ایسے ویقتی کے نام پر ہے جن کا دیہانت مئی دوہزار اکیس میں ہوا اور لائسنس جون دوہزار بائیس میں ایک ایسے ویقتی کے نام پر لیا گیا جس کو جس کی موت ہوئے ایک سال ایک مہینہ ہو چکا تھا تیرہ مہینے پہلے جس کا دیہانت ہو گیا ہو اس کے نام پر گوہ میں سمریتی ایرانی جی کی سپتری میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا وہ راد نیتی میں نہیں ہے ان پر ٹپنڈی نہیں کروں گا لیکن سمریتی ایرانی جی کی پتری نے وہ لائسنس لیا آج ہم آپ سے یہ مانگ کرتے ہیں مانگ کو سوکار نہیں کی ہے اور اس لیے دونوں صدن چل نہیں پائیں پر ضرور مانگلوار دو پہر کو سوری سوموار دو پہر کو یہ مدہ ضرور اٹھے گا اور آج ہم اس پریس وارتہ کے مادھیم سے ہمارے پروہکتہ پاونکھرہ جی نے مانگ کی ہے کہ پردہان منتری ترنت ایک اس معاملے میں شمیتی زبین ایرانی کا استیفہ منتری منتل سے لے چھتیسگر کے وزیرالہ بوپیش بھگیل نے ریاست میں توفانی باریشوں کے پیشہ نظر تمام زلہ کلیکٹرز پولیس سپریڈنٹ اور شہری داروں کو الٹ رہنے کی ہدایتی ہے بھگیل نے حکام سے کہا کہ وہ تاثر علاقوں میں پانی جمع ہونے اور سہلاب جیسے کسی بھی سورتحال سے نبٹنے کے لیے تمام آفات سے نبٹنے کے افتماعات کو یقینی بنایا اندروں نے اڑسا پر توفان کی شدت کی وجہ سے ریاست میں سرگجہ ڈیویجن کو چھوڑ کر باقی ڈیویجنوں کے عزلہ میں بعض مقامات پر شدید باریش اور ایکیا دو مقامات پر بہت زیادہ باریش کا قبی مکان ہے انہوں نے ڈیزاسٹر مانریمنٹ ٹیم کو رشیبی اور ممکنہ طور پر متاثر علاقوں میں تیار رہنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر متاثر آفرات کو فوری طور پر ضروری امداد فرام کی جائے انہوں نے کہا کہ ندین آلوں کے پانی کی سطح کی مسلسل نگرانی کی جائے اطلاعات کنٹرل روم میں باقائدگی سے دی جانی چاہیے جہاں کہیں بھی پانی جمع ہونے اور سہلاب کی طورتحال پیدا ہو تمام ضروری انتظامات کو پیشگی یقینی بنائے جائے مگل نے زلہ کلیکٹرز سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سہلاب سے متاثر علاقوں میں قریبی مارتوں میں آرزی ریلیف کی انتظام کیا جائے میکریکل بجلی محکمہ تعمیرات اعمہ فوڈ ڈیپارٹمنٹ ٹاربن بوڈیز وغیرہ کے افسران کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ مختات رہیں اتر پردیش میں ہاترز کے سہاد آباد علاقے میں ایک ڈیمپر نے گنگا جل لے جا رہے سات کانوڑیوں کو کچل دیا ان میں سے جھے کی موت ہو گئی اور ایک شدید زقوی ہو گیا تمام محلوکین گوالیار زلے کے رہنے والے ہیں وہ ہریدوار سے کانوڑ لے کانوڑ لے کر واپس آ رہے تھے پولیس ذرائع نے ہفتے کو بتایا کہ واقعہ گزشتہ شب تقریباً دیر بجے ساد آباد روڈ پر واقعے بڑھار گاؤں کے خریب پیش آیا اطلاع ملتا ہی آگرہ زون کے ایڈیشنل ڈائریکٹری جنرل پولیس راجیو کرشنا آئی جی علیگر اور دیگر پولیس انتظامی افسران موقعات داد پہنچ کے اے ڈی جی نے بتایا کہ ڈیمپر کے ڈرائیور کے بارے میں اطلاع ملی ہے وہ جلد ہی پکڑا جائے گا ستائیس گھنٹے تک پوشتاج کرنے کے بعد محمتہ بنر جی کے کابینہ کے سینئر سابق وزیر پارتھو چٹر جی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے گرفتار کر لیا ہے ایڈی نے گرفتاری کرنے کے بعد سابق ریاستی وزیر پارتھو چٹر جی کو ای آئی ایس معاینہ کرانے کے لیے اسپطال پہنچا ہے دوپر ایک بجے بعد وہاں سے نکل گئے تاہم پارتھو چٹر جی کو کہاں لے جائے جا رہا ہے اب تک واضح نہیں ہوا ہے کل ایڈی نے پارتھو چٹر جی کی رہاج گا ان کے قریبیوں کے گھر پر دھاوے کیے تھے کل رات پارتھو چٹر جی کے قریب ہی ایرپیتہ کے گھر سے بیس کرو روپے ایڈی نے برامت کیے تھے تاہم پارتھو چٹر جی کو گرفتار کرنے سے قبل ریاستی اسمبلی کے سپیکر کو اطلاع نہیں دی گئی تھی اس کو لے کر تنازہ کھڑا ہو گیا ہے اسپیکر نے کہا کہ اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو مجھے اس کی اطلاع دی جانی چاہیے اسمبلی کے معاملے میں اسمبلی کے سپیکر کو لوگ سبا کے معاملے میں لوگ سبا کے سپیکر کو متعلق کرنا آئینی فرض ہے قانون کہتا ہے بسورتی دیگر وہ آئینی خواہیت کے قلاف وزی میں شمار کیا جائے گا اسپیکر نے مزید کہا کہ میں اسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا کانسل کے کاموں میں مسائل پیدا ہوں گے تام تحقیقات سے مشروع حیل حاضر آمبائز پر تفسرہ نہیں کروں گا سکول سرویس کمیشن میں تقروری میں گھوٹارا معاملے میں ستائیس گھنٹے تک پارتھو چٹر جی سے پوچھتات کی گئی انفوسمنٹ ڈائریکٹریر کے حلکاروں نے جمعہ کی صبح سابق وزیر تعلیم پارتھا چٹر جی کے گھر پر دھاوا کیا تھا ستائیس گھنٹے یعنی ایک دن سے زیادہ وقت تک ریڈی کے حلکار وزیر کے نکتلہ گھر پر رہے وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی دو ست ستر کلومیٹر طویل سری نگر جمع قومی شہرہ رام بند میں چٹانے کھسک آنے کی وجہ سے ہفتے کے روز ٹرافک کی نقل حمل موت تل رہی ہے اس قومی شہرہ پر جمعہ کے روز اکتر پر ٹرافک کی نقل حمل بہار ہوئی تھی اور پہلے درماندہ گاڑیوں کو ہی کشمیر کی طرف جانے کی اجازت دی گئی تھی ٹرافک پولیس ذرا نے بتایا کہ سری نگر جمع قومی شہرہ پر رام بند میں مہار مقام کی نزدیک چٹانے کھسک آئی ہیں جس کی وجہ سے شہرہ پر ٹرافک کی نقل حمل کو بند کر دیا گیا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ جمعہ سری نگر اور رام بند میں قائم ٹی سی اسے تصدیخ کرنے کے بعد اس شہرہ پر سفر کرنے سے پرحس کریں وادی کشمیر خاص طور پر سری نگر میں ہفتے کی صبح زوردار بارش ہوئی جس سے کئی علاقوں میں سڑکیاں اور گلی کوچے زیرے آب آگئے اور بعض علاقوں میں پانی دکانات اور مکانوں میں بھی داقل ہو گیا ادھر محکم وسمیات کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی گرد چمک کے ساتھ ہلکے درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے مطالقہ محکم ایک ترجمان نے بتایا کہ وادی میں اگلے دو دنوں کی درمیان بھی موسم قراب رہ سکتا ہے اور کہیں کہیں بارشوں کا امکان ہے اسری نگر میں ہفتے کی صبح زوردار بارشیں ہوئی جس سے کئی علاقوں میں سڑکیاں اور گلی کوچے زیرے آب آگئے اور پانی دکانات اور مکانات میں بھی داقل ہو گیا تیز بارشوں نے لوگوں کی نقل و حمل میں مشکلات پیدا کر دی اور سڑکوں اور گلی کوچوں میں جمع پانی نے انہیں گھروں میں ہی محسور کر دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ناقص ڈرینی نظام بارش کے پانی کہ سڑکوں اور گلی کوچوں میں جمع ہونے کی بنیادی وجہ ہے انہوں نے کہا کہ محسور دار بارشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ڈرینی سسٹم کس قدر صحیح ہے ان کا کہنا تھا کہ سڑکوں اور گلی کوچوں پر اس قدر پانی جمع ہے کہ بچوں بزرگوں اور خواتین کا پیدل سفر کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ پرخطر بھی ہو گیا ہے دریاسنا وادی میں شبانہ درجہارت میں اضافت درجہ رہا ہے جسے معمول سے زیادہ ریکار کیا جا رہا ہے امریکہ میں کلیفورنیا کے گورنر نے گن کنٹرول کے نائبل پر دستقت کر دیا اس کی مدد سے ہتھیاروں خاص طور پر بندوخوں تقام لوگوں کی رسائی کو کنٹرول کیا جائے گا خالیش ٹائمز نے ہفتے کو اپنے ریپورٹ میں یہ اطلاع دی واضح رہے کہ گزشتہ سال امریکی سپریم کورٹ نے اس قاتح حمل کے ملک گیر حق کو ختم کر دیا تھا اس کے بعد ریپبلکن پارٹی کے زیرے کنٹرول ریاست ٹیکسوس نے ایک نیا قانون نافذ کیا جس کے تحت لوگوں کو اس قاتح حمل میں مدد کرنے والے ہر شخص کے خلاف مقدمہ چلانے کی جازت دی گئی کلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزوم نے جمعہ کو بندوخ تک رسائی کے کنٹرول سے متعلق قانون سازی پر دستقت کیے ہیں یہ ریاست میں ممنوع بندوخیں بنانے فاروخت کرنے یا نقل حمل کرنے والے کسی بھی شخص یا کمپنی سے دس ہزار ڈالر جرمانے کا التظام کرتا ہے جن ہتھیاروں پر پابندی آئیت کی گئی ہے ان میں آسال ٹریفلیں اور گھرے لو ساختہ گھوست بندوخیں شامل ہیں کلیفورنیا کے سینیٹر انتھونی پورٹینیٹیو نے کہا کہ جب انہوں نے اپنی قانون سازی لکھی تو وہ اور ان کے بل کو آتھر نے ٹیکس آس کے قانون کو ذہن میں رکھا تھا جو ایک کم جنوری دوزار تئیس سے نافذ العمل ہوگا لیبیا کے دارلوکمت ترابلز میں خون ریز تنازے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر سولہ ہو گئی ہے اور چونتیس دیگر زخمی ہو گئے ہیں ترابلز کی ایمبولنس اور ایمیجنسی سرویسز کی ترجمان اسامہ لائک نے اطلاع دی ترابلز میں گروپ کے ایک رکن کی حراست پر جمعہ کو خون ریز جھرپے ہوئی ترابلز میں تنازے کے بعد قوم اتحاد کی حکمت کے سربراہ عبد الحمید دبے نے وزیر داقلہ قالد مازن کو برطرف کر دیا ہے مازن کی جگہ وزیر بلدیات بدر الدین السادخ التومی قائم حمزہ شہواز کو ہفتے کو پاکستان میں صوبے پنجاب کے گورنر بلی غر رحمان نے وزیراعلا کے حدے کا حلف تلائیا حمزہ نے جماعہ کو پاکستان مسلم لی قاف پی ایم ایل قاف کے پرواز پرویز الہی کو حیران کن انداز میں شکست دے کر وزارت اللہ کا انتقاب جیت لیا حلب برداری کی تقریم گورنر ہاؤس پنجاب میں منقض ہوئی کنیڈا میں مونکی پاکست کے کل 681 کیسز درج کیے گئے ہیں یہ اطلاع چیف پبلک ہیلت آفیسٹر تھریسا ٹوم نے دی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کنیڈا میں 22 جولائی 2022 تک مونکی پاکست کے جملہ 681 کیسز درج کیے گئے ہیں جن میں کیوبک 331، انٹاریوں میں 288، بریٹش کولمبیا میں 48، البرٹا میں 12 اور ساکیچیوان میں دو شامل ہیں انہوں نے کہا کہ منکی پاکست وائرس متاثرہ شخص کی جلد کے زخموں سے خریبی رابطے کے دوران یا تولیے بستر اور دیگر اشیاء سمیت ان کی ذاتی یا مشتری کا اشیاء سے براہ راست رابطے میں آنے سے کسی بھی شخص میں پھیل سکتا ہے کنیڈا کی ہیلت آثارٹی کے ذریعے شائع کردہ حفاظتی ہدایات میں شہریوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ظاہرین کے آنے کے بعد ستھوں کو صاف کریں ماسک پہنیں اور ممکنہ طور پر بیمار دوستوں یا رشدداروں کے رابطے سے بچیں ہدایات میں علامتی ہے متاثرہ لوگوں کو گھر پر رہنے کا سخت مشورہ دیا گیا ہے واضح رہے کہ منکی پاکست ایک زونٹک بیماری ہے جو جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد تلندرہ میں محصلہ دار بارش اور عوامی مشکلات کے پیش منظر سالگیرہ نہ منانے وزیر کے ٹی آر کا فیصلہ سالگیرہ منانے کے بجائے مقامی لوگوں کی مدد کرنے پارٹی قائدین اور کارکنوں سے کی اپیل ریاستی وزیر نیدنجر ریڈی نے ونپرتی میں سے تعمیر میڈیکل کالج کے تعمیری کاموں کا کیا مہنا ہے میڈیکل کالج کو جل سے جل مکمل کرنے کی حضرداروں کو دی ہدایت چیف سیکیٹری سومش کمان نے مرکزی ٹیم کے ساتھ بریفنگ سیشن میں لیا حصہ سیلاب سے نخصانات کی صورتحال سے مرکزی ٹیم کو کروایا داقف حیدرباد میں شدید بارش کی وجہ سے زکاہ اراب کی ستے میں اضافہ عثمان ساغر اور عمائز ساغر کے دروازوں کو کھول کر فازل پانی کا کیا جا رہا ہے اقراج مرد مانے روڈ نظام ساغر پروجیکٹ کی ستے آپ میں اضافہ پروجیکٹ کے دروازے کھول کر پانی کو زیری علاقوں میں چھوڑا گیا چیف جسیس انویر عمدان نے رانچی میں جوڈیشل اکیڈمی میں ججس کی زندگی پر لیکچر سے کیا خطاب میڈیا کے کردار پر برہمی کا کیا اظہار موڈی کو فوری طور پر سمرت ایرانی کو برطرف کرنا چاہیے کونس قائدین کی برکزی حکومت سے اپیل اور امریکہ کے کلیفورنیا میں گن کنٹرول خانون کا نفاظ کلیفورنیا کے گورنر نے گن کنٹرول کے نئے مل پر کیے دست قط تازہ خبر میں فلا لیتا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی دیا 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 موسیقی